آج کا سیگمنٹ ہے زو بیر یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے آج ایک بہت ہی منفر سا ٹاپک جو کہ میں خیالہ بہت ہی ضروری ٹاپک ہے جس کے حوالے سے کم ہی بات کی جاتی ہے اس کو ہم نے نکالا ہے آج بات کرنے کے لیے آج ہم بات کریں گے ہمارے بدلتے روئیوں کے بارے میں معاشرے میں جو ہماری روئیوں میں چینج آ رہا ہے یہ جو ہمارے میں ادم برداشت پڑتی جاری ہے ایک نیگٹیوٹی کا محال ہے پاؤزری جو روئیے پتہ نہیں کہاں کھو گئے ہیں ان کو ہم کیسے واپس لا سکتے ہیں اپنے اندر برداشت کیسے پیدا کر سکتے ہیں خواتین کا کتنا اہم کردار ہے سوسائٹی میں اور ان کی جو آپ کو بتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہرہ جو سیچویشن چل لی ہے ملکی اس کے اقوارڈنگلی کہا جائے کہ مرد اور خواتین دونوں ہی گاڑی کے وہ پائیاں ہیں جن کا ساتھ میں ملکے چلنا ہوتا ہے تو وہ پائیاں کہاں ڈگمگا جاتا ہے خواتین کی ان کے کام سے کیا ایفیکٹ پڑتا ہے ان کی فیملی پہ سوسائٹی پہ کے جو بہت سے سوالات ہیں ہمارے دماغوں میں ان کو آج ڈسکس کریں گے اس کے لیے آج ہم نے سپیشل پروگرام میں مدو کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر عزمہ آشک صاحبہ کو کلینیکل سائکولوجسٹ بھی ہیں اسی کے ساتھ ہیڈ آف جنڈر دیپارٹمنٹ جنڈر انڈ ڈیویلپمنٹ سٹڈیز جو دیپارٹمنٹ ہے لہور کالیج فر وومن یونیورسٹی کی وہاں پہ پڑھاتی بھی ہیں ایک استاد ہے بہت بڑا گردار ہوتا ہے استاد کا اسی کے ساتھ سائکولوجی کو بھی سمجھتی ہیں تو ان سے باتشیت کریں گے ان تمام سوسائٹی کے روئیوں کے بارے میں ان سے بات کریں گے ان سے حل کچھ تلاش کریں گے آپ سب مل کے آپ کے سوالات کے بھی جواب لیں گے میم کو پروگرام میں بہلکم کہتے ہیں اسلام علیکم معاید مرم فرسٹ اوفال مہم ایم 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 وروم مہم بہت شکریہ آج کل وقت کی قلت ہے بہت لوگوں کے پاس اور جو وقت اپنا دے دے تو ہم ہارے لئے وہ ساراں کھو گئے ہیں بہت شکریہ 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 آپ کا اس ٹوپک کو سیلیکٹ کرنے کے لیے اور اس ٹوپک میں لوگوں کو ایک تو آگاہی نہیں ہے جنڈر سٹیڈیز کے بارے میں اور جنڈر سٹیڈیز میں کہوں گی کہ یہ ایک باشاؤ شہری بنانے کے لیے ایک بہت اہم رول پلے کر سکتا یہ سبجیکٹ اور کر بھی رہا ہے جنڈر سٹیڈیز is all about male and female their role characteristics اور ان کے ساتھ behavior جتنے بھی attach ہیں جنڈر سٹیڈیز talks about all these behaviors اور male حضرات کے ساتھ اور female جو ہیں ان کے ساتھ جو بھی چیزیں attach ہیں ایک long list ہے جس میں law ہے politics ہے health ہے education ہے media ہے religion ہے جو بھی aspect ایک جنڈر کے ساتھ attach ہیں that covers under the umbrella of gender studies ایک بہت important subject اور ایک بہت important discipline اس لحاظ سے کہ یہ ایک انسان کو باشاؤ شہری بنا کے ایک جو ہے progress کی طرف لے جانے میں بہت important role play کرتا ہے ہمارے students بہت سے شعبوں میں کام بھی کر رہے ہیں بہت سی responsibility entrepreneurship میں بہت وقت کے ساتھ ساتھ آتے جا رہے ہیں تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اچھے جیسے میں ہمیں introduction میں بات کر رہی تھی کہ ایک ادم برداشت آپ دیکھ رہے ہیں کہ society میں موشنے میں ہماری نہ صرف female male دونوں genders میں بہت پایا جا رہا ہے تمام تینوں genders میں بہت پایا جا رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے crime بھی دیکھا گیا ہے کہ crime بھی بہت زیادہ report ہو رہا ہے اس ادم برداشت کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے crime لوگ commit کر لیتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی طرح سے ہم اس پہ overcome کر سکتے ہیں اس پہ دیکھیں اس کی بہت سی medical وجہات بھی ہیں اور بہت سی social reasons بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ بہت سی آپ کی غزائیں بھی ہیں وقت کے ساتھ غزاؤں میں بھی تبدیلی آگئی ہے جو آپ کی جو patience ہے یا جو آپ کا anger ہے یا آپ کا aggression ہے اس میں role play کرتے ہیں کہ آپ کا بہت زیادہ salt کا intake یا بہت زیادہ sugar کا intake جو ہے یہ بہت بڑا role play کرتا ہے فاس فوڈ کا جس طرح سے اگزیکلی فاس فوڈ جس طرح سے آپ ماری زندگیوں میں بہت تیزی سے آ چکا ہے اور ایک زندگی کا حصہ بن چکا ہے یہ بہت بڑا ایک role play کرتا ہے secondly socialization ایک جب چھوٹا بچہ جو ہے وہ جب developmental age سے گزر رہا ہوتا ہے اس کی socialization ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کس حد تک اس کی training کرتے ہیں اس کو educate کرتے ہیں کہ آپ نے کب کہاں کس کیسے کتنا بولنا ہے کیسی speed پر بولنا ہے تو اس کو جو environmental factors ملتے ہیں وہ اس کی personality کو develop کرنے میں اور tolerance کو اور patience کو develop کرنے میں بہت important role play کرتے ہیں اکثر میں کہتی ہوں کہ parenting ایک بہت بڑا institute ہے جہاں پہ ہم بچوں کو educate کرتے ہیں ماں جو ہے باپ ہو گیا گھر کا دوسرے افراد جو ہو گئے وہ بچے کو ایک کہ لیجے institute کا کام کرتے ہیں اس کی ایک first institution ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیسے ایک situation کو deal کرنا ہے میں نے situation کو کتنا react کرنا ہے کیسے کرنا ہے لین دین میں چھوٹے بچے schooling میں جو ہے school بہت role play کرتے ہیں teachers بہت role play کرتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی چیز چھین جاتی ہے تو میں نے اس کو کس طرح سے handle کرنا ہے تو problem solving skills decision making skills بچہ بہت شروع کی ایج سے ڈال کر رہا ہے بلکل مہم ہماری پلیز کریوں میں یہاں پہ ایک question میرے دماغ میں آیا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علمیہ کہا چاہتے ہیں تو میں خیالہ غلط نہیں ہوگا کہ یہ society کا ایک رویہ ہے کہ ایک سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک بچہ ایسا ہے جو اچھا کام نہیں کر رہا یہ کسی فیل میں نہیں جا رہا ہے یہ پڑھائی نہیں کر رہا چرا ایسا کرتے ہیں اس کی شادی کر دیتے ہیں اس کی شادی کر دیتے ہیں اس کی شادی کر دیتے ہیں ہوں سکتے اس کے بعد بہتر ہو دے جیسے آپ نے parenting کے بات کی تو یہ اتنی important چیز ہے کہ ہم اپنے ناکارہ بچے کی شادی پہلے کر دیتے ہیں کہ اس کو شاید اس سے بہتر ہو جائے تو اس رویہ کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس حد تا غلط ہو رہا ہے جی یہ بہت important question آپ نے کیا because کئی دفعہ بہت سے mental health issues بھی اگر آئیں کسی کو تو اس یہی کا جاتا ہے کہ یہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا اس کی شادی کر دینی چاہیے gender studies میں بھی میں اکثر یہ focus کرتی ہوں کہ boys کی تربیت اور girls کی تربیت دونوں کی بہت important ہے اس نے کل کو ایک husband کا role play کرنا ہے ایک father کا role play کرنا ہے اور similarly لڑکی نے ایک wife کا اور ایک ماں کا role play کرنا ہے تو ہم ان کو کس حد تک educate کر رہے ہیں کس حد تک ان کی training ہو رہی ہے کہ وہ ایک institute میں شامل ہونے لگے ہیں وہ ایک بچے کی next generation جو ہے پرورش میں اپنا role play کرنے لگے ہیں important چیز یہ ہے کہ یہ ایک بہت کہنا چاہیے negative سوچ ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں جس سے شاید یہ clarity ہو میری professor نے ایک دفعہ quote کیا تھا کہ اگر کوئی باب بن گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اکل مند بھی ہو گیا ہے جو اکل کا level اس کا کچھ گھنٹے پہلے تھا وہ باب بننے کے بعد بھی اکل کا level تو وہ ہی رہے گا تو ہم نے کتنے ایک شعور کا level ایک patience کا level کہہ لیجئے کہ ایک education کا level ہم نے اپنے boys کو کتنا educate کیا ہے کہ اب جب خواتین اور مرد دونوں workforce میں آ رہے ہیں تو انہوں نے مل کے گھر کے کام بھی اور مل کے بھی جو باہر کے کام وہ کرنے ہیں کیونکہ خواتین جیسے جیسے workforce میں آ رہی ہیں اور اپنا role play کر رہی ہیں تو دونوں کی responsibility دونوں partners پہ responsibility آتی ہے اور ہر مذہب کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس بے شمار examples ہیں جہاں پہ مرد حضرات کا گھر میں اپنا حصہ ڈالنا کوئی غلط بات نہیں ہے وہ ایک اس کا society کا بھی اور ایک مذہبی لحاظ سے بھی ایک positive role ہے ایک مرد کا کہ اگر وہ خاتون کے ساتھ گھر میں بچوں کی تربیت میں گھر کے کام کاج میں اگر وہ help کر رہا ہے تو it's a very important aspect کہ جو ان کو up کرنا ہے because وہ اگر ایک اچھا گھر یا ایک مصبت environment گھر کا build کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ساتھ لے کے چلے financially بھی socially بھی اور psychologically بھی ان کے لئے بہت important ہے لیکن لڑکوں کی تربیت میں یہ چیز شامل ہو اپنا حصہ ڈالنا ڈالنا ہے بلکل مہم ہمارے safe city میں بھی virtual women police station کا کیام عمل میں لائے گیا ہے اس میں مل کریلی تشدد اور harassment کی کیسے جو کیا جاتا ہے اس میں تمتیلی کیسے لائی جا سکتی ہے اس کے بارے میں مہم ناظرین کو کچھ گائیڈ کریں جی بلکل بہلے تو مبارک بات کی مستحق ہے آپ کا اورگنیزیشن جہاں پہ آپ نے ورچول خواتین کے لئے opportunity police station کیا کیام اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ جہاں جہاں فزیکل اس کی امپورٹنس ہے وہاں پہ gender سنسیٹائیزیشن کی بہت ضرورت ہے کہ اگر وہ فزیکلی بھی اگر ان کو جانا پڑتا ہے تو آفیسز اور پلیس سٹیشن میں اتنی جنڈر سنسیٹیوٹی ہو کہ وہ ریسپیکٹ کا element اور وہ سب چیزیں جو ہیں وہ موجود ہو آپ نے کہا کہ لوگوں کے اندر کس طرح سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں یا اس کے اندر جو ہے ہرائیسمنٹ کے کیسز کو یا ان سب چیزوں کو دیکھیں خواتین کچھ عرصہ پہلے اس قدر ورک فورس میں نہیں تھی اب وہ فرک فورس میں ہیں اگر میں اگزمپل دوں کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ بھی ایک انٹرپنور تھی وہ ایک بزنس ومن تھی وہ کام کرتی تھی اور ہمارے پاس بہت سی اگزمپل ملتی ہیں جہاں پہ ہم اسلام کے پوائنٹ ویو سے دیکھیں تو وہ جنگوں میں بھی پارٹسپیٹ کیا خواتین نے ڈسین میکنگ میں بھی پارٹسپیٹ کیا اور بہت سے ایڈیاز ہیں جہاں پہ وہ ایک بہت ایک پاورفل اور امپاورڈ وومن کے طور پہ ہمارے پاس اگزمپل دیں لیٹ کرتی بھی بہت جگہ نظر آتی اور ماشاءاللہ اب ہماری سی ایم بھی وہ خاتون ہیں اور وہ میرے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا حوصلہ ہے خواتین کے لیے کہ ہم بھی اب ایک چھوٹی بچی آئیڈلائز کر سکتی ہے رول موڈل بنا سکتی ہے کہ اچھا میں بھی سی ایم بن سکتی ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو ایک mindset کی بات ہے کہ مثال کے طور پہ جس طرح آپ نے کہا کہ harassment بہت زیادہ ہے خاتون کو ایک individual سمجھنا ایک human being سمجھنا یہ بہت important ہے کہ آپ کسی کی respect سب سے foremost element ہے کسی کا چاہے وہ کوئی بھی آپ کے سامنے ہو آپ نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے تو خواتین کو اس level پہ سمجھنا کہ یہ بھی ایک انسان ہے اور میں نے اس کی عزت کرنی ہے اور یہ ایک کوئی کمتر مخلوق نہیں ہے اور اس کی جب respect اگر میری بہن بیٹی ماں اگر میرے گھر میں ہے تو میرے لئے وہ قابل احترام ہے تو سڑک پہ جانے والی ہر لڑکی ہر عورت جو ہے وہ قابل احترام ہے تو سب سے پہلے جو respect کا element ہے جو اکثر میں کہتی ہوں کہ boys کے اندر دیکھیں harassment کون کر رہا ہوتا ہے جو ایک بڑا ایک figure ہم دیکھتے ہیں خواتین بھی خواتین کے اوپر harass ہو رہی ہوتی ہیں یا مرد مرد کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ایک جو major جو جنگ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف خواتین ہے اور دوسری طرف مرد حضرات ہیں جہاں سے شکایات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم مرد حضرات کو یا boys کو یا ارلی ایس سے ایک young boy کو کتنا sensitize کر رہے ہیں کہ یہ ایک عزت کے قابل ایک individual ہے جہاں پہ تم نے عزت کرنی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو جا گھر سے باہر ہو یا گھر کے اندر ہو تو جب عزت کا اور احترام کا relationship آ جائے گا تو بہت سی چیزیں بہتر ہو سکیں گی اور وہ سمجھے گا کہ yes میں نے کوئی جاتی نہیں کرنی یا میں نے ہاتھ نہیں اٹھانا یا میں نے اپنی اس limit سے باہر نہیں جانا پہ تشدد کر کے میں اپنی کوئی مردانگی شو کروں گا یا میں زیادہ powerful ہوں یا میں بہت زیادہ جو ہے بڑا ہوں یا عزت کے اس سے زیادہ عزت ہے میری تو یہ وہ ایک چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو بہت اس کی early age میں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے experience میں بھی آیا ہے کہ بہت سی families میں اتنی زبردست تربیت کی ہوتی ہے boys کی families کہ وہ نظر آتا ہے کہ وہ جساں respect کا relationship cooperation کا اور space دینا اور cooperate کرنا اور workforce میں اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی خواتین یہ شاید غلط بات نہیں ہوگی کہ جتنی بھی خواتین یا majority خواتین جو workforce میں ہیں ان کے پیچھے support جو ہے ان کے male members کی family میں موجود ہوتی ہے باپ کی صورت میں بھائی کی صورت میں husband کی صورت میں وہ ایک بہت بڑی ایک positive approach ہوتی ہے جو خواتین کو آگے بھی لے کر آتی ہے اچھا میم جیسے ابھی ہم بات کر رہے کہ family کا کیا رول ہے بچے کی especially ایک لڑکے کی grooming میں تاکہ وہ اچھا role play کر سکے اچھا husband بن سکے اچھا بھائی بن سکے اسی کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں تعلیمی ادارے کتنا role play کرتے ہیں جیسے ابھی آپ gender studies کی بات کریں بہت ہی important subject شاید کہ کہا جائے کہ اتنی زیادہ awareness نہیں ہے یا اتنا زیادہ students اس کی طرف نہیں آتے ایک art کا سبجیکٹ ہے آپ کا کتنا role ہے کسی لڑکی یا لڑکے دونوں کی grooming میں اس کو سمجھانے میں دیکھیں جی بہت بڑا role ہے بہت ایک parenting کے بعد جو پہلا next step آتا ہے وہ institutes کا آتا ہے education institutions آتا ہے اور teachers کا آتا ہے ہمارے university میں Lahore college women university میں gender studies بہت سی universities میں اور بھی ہے اور ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ different trainings کی صورت میں different آگاہی کے forums sessions arrange کر کے لوگوں میں آگاہی پیدا کریں اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاری ہے اور بہتر ہو رہی ہے اور بہت ایک سکتے ہیں نا ایک بہتر معاشرے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم اجاگر کر سکیں اس چیز کو education institutions کا اس لیے بہت بڑا role ہے because parents کے بعد بچوں کے سامنے role model اس کے teachers ہوتے ہیں اور وہ teacher جب ایک sibling کے بعد جو ایک friends کا relationship یا ایک جو کہہ لیجے class fellows کا relationship ایک بچہ جو grooming میں اس کی personality development میں وہ بہت بڑا ایک role play کر رہا ہوتا ہے بچے students جو ہیں وہ idolize کر رہے ہوتے ہیں teachers کی بات کرنا ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کے اپنے جو روئیے ہیں وہ بہت role play کر رہے ہوتے ہیں اس کی gender sensitivity میں بھی اور اس کی development میں بھی gender studies اس کے ریفرنسے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم جب ہم نے بہت سی training کی ان institutions جہاں پہ gender studies department نہیں تھا ہم نے ان کو facilitate کیا اور بہت سے اب institutions جو ہیں وہ یہ سبجکٹ انٹریوز کرا بھی رہے ہیں اور نیکس جو ہے اس کی جو job market وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے اور وہ بھی اپنا جو ہے وہ program جو ہے وہ start کر رہے ہیں تو teachers کا تو بہت بڑا role ہے اس سب سیناریو میں میں مجھے یہ بات بتائیں ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عارت کا خود مختار ہونا کیا اس میں صبر اور برداشت کی کمی بھی لے کر آ رہا ہے اور کیا اس سے اس کی گھیل و زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے آپ کیا کہنا اس بارے میں دیکھیں یہ بہت سے ایک جب ہم social science اس طرح gender studies میں نے آپ کو کہا کہ social science کا subject ہے تو جب ہم social phenomena کو study کرتے ہیں تو ہم شاید ایک lens سے نہیں دیکھتے بے شمار factors ہیں جو اس کو effect کرتے ہیں خواتین workforce میں آ رہی ہیں ان کا آنا ضروری ہے اور ان کی جو ہے وہ 50% سے above ان کی population ہے جب وہ تب تک وہ workforce میں نہیں آئیں گی ہم ترقی یا progress کی بات نہیں کر سکتے اب آپ کا یہ سوال کہ جب وہ workforce میں آتی ہیں تو ان کا patience level یا tolerance level جو ہے وہ question mark ہو جاتا ہے دیکھیں جب آپ کو workforce میں آتے ہیں اور آپ کو کسی بھی طرح سی support نہیں مل رہی ہے تو وہ بھی ایک individual ہے وہ بھی جب workforce میں آئی ہے اس کو چاہیے اس کو ایک support چاہیے اس کو ایک time management میں اپنی responsibility میں sharing میں اس کو کچھ لوگ چاہیے اردگید وہ husband کی صورت میں ہو سکتے ہیں وہ کلیکس کی صورت میں ہو سکتے ہیں وہ گھر میں دوسرے family members کی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ اگر اس کو meeting میں تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے تو گھر میں اس کو support system ہے جو اس کو facilitate کر سکے دیکھیں مرد حضرات سے ہم expect کرتے ہیں کہ وہ جب job کر کے گھر آئے گا تو وہ شاید گھر کے کسی responsibility میں اپنا role play نہیں کرے گا وہ آ کے اخبار بھی پڑھ سکتا ہے ٹی وی بھی دیکھ سکتا ہے اس کے لئے لازم نہیں ہے کہ وہ گھرے لو کام جو ہے وہ کرے لیکن خاتون پہ ایک لازم چیز ہے کہ وہ جب ایک job اگر کری ہے تو وہ جب گھر آئی ہے تو اس نے آتے ہی دیکھنا بھی ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں no doubt میں مانتی ہوں کہ اس کے ایک بہت بڑا رول ہے اس کے گھر کو develop کرنے میں اور اس کو structure کرنے میں لیکن جب again وہ ہی والی بات کہ جب دونوں partners workforce میں کام کر رہے تو گھرے لو معاملات میں بھی ان کا شامل ہونا بہت ضروری ہے دونوں کا ساتھ ساتھ اور جب اس کو جسے کہتے ہیں double burden face کرنا پڑتا ہے کسی بھی situation میں چاہے وہ workforce میں ہو workforce میں اگر اس کو supportive colleagues نہیں مل رہے اس کو supportive environment نہیں مل رہا جسا ہم ڈیکیز کی بات اگر کرتے ہیں کہ اس کو بچے کو کو کہیں پہ drop کر کے workforce پہ اپنی job میں آنا ہے تو اگر ڈیکیر کی facility نہیں ہے تو اس کے لیے ایک hindrance ہے اس کے لیے ایک problem ہے اس نے اپنے بچے کو چھوڑنا ہے تو وہ بھی compromise ہوگی وہ وہاں پہ tolerance اور patience کے جو چیزیں وہ سامنے آئیں گی کہ وہ کہیں نہ کہیں وہ outburst ہو سکتی ہے کہیں نہ کہیں وہ اپنا temple ruse کر سکتی ہے کیونکہ اس پہ double pressure ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک عورت جو ہے اس کے ساتھ جو support system ہے اس کا important ہونا وہ خاتون بھی ہو سکتی ہیں بہن کی صورت میں colleagues کی صورت میں میں آپ کو چھوٹی سی example دوں ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ہمارے کچھ students ہوتے ہیں ہمارا female institute ہے جہاں پہ خواتین شادی کے بعد بھی education complete کرنے آتی ہیں تو ہم maximum ان کو support کر رہے ہوتے ہیں بعض وقت بچوں کے ساتھ دوبارہ سے join کرتی ہیں اپنی studies کو تو ہم maximum ان کو support کر رہے ہوتے ہیں because we know کہ ہم نے بھی یہ time گزارا ہے ہم نے بھی ہم بھی اس phase سے گزرے ہیں تو جہاں پہ ہم facilitate کریں گے تو یہ خاتون workforce میں ایک بہتر طریقے سے perform کر سکے گی اور آگے بڑھ سکے گی ٹھیک ہے اچھا جیسے آج کا ڈے ہے آج labor day منایا جا رہا ہے مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے تو کیا ہے کہ مطلب تاثر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مزدور وہ سڑک پہ کھڑا ہوا وہ ایک عجرت لینے والا یا مزدوری کرنے والا وہ شخص ہی ہے یا پھر جو گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں مزدور ہیں جب ہم offices میں نکل کے کام کرتی ہیں وہ بھی مزدور ہیں تو مزدور کو کیا سمجھتی ہیں آپ آج کے ڈے کے حوالے سے اور اپنا کچھ experience بتائیں کہ آپ نے کس طرح سے ان ساری چیزوں کو manage کیا بہت خوبصورت question وہ جو مزدور صبح سے لے کے اور جسے کہتے ہیں unlimited hours میں کام کری ہے وہ housewife وہ unfortunately کہیں پہ کاؤنٹ نہیں ہو رہی ہے وہ کہیں پہ اس کی مزدوری جو ہے وہ نہیں acknowledge کی جاری ہوتی کیونکہ وہ اگر اکثر families یہ کہتے ہیں کہ جب امی گھر پہ نہیں ہوتی یا خاتون کا کہتے ہیں کہ نہیں تو ہم بڑے mismanage سے ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ کونسی چیز کہاں پڑی بھی ہے وہ تو نہیں کنسیڈر ہو رہی ہے لیکن جہاں پہ آپ نے جس طرح کہا کہ میں نے بھی وہ فیس گزاری ہے یا وہ کیا ہے لیکن اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں that is again میں کہوں گی کہ ایک support system کے ساتھ والد کا رول بہت important رہا میری life میں جو ان کا ویجن تھا ان کی جو ایک کوشش تھی کہ جب میں نے کہا کہ جی میں نے پڑھنے جانا ہے اور میں نے ہائے ایڈوکیشن لینی ہے تو ایک ہر باپ کی طرح ان کے ذہن میں آیا کہ اچھا کو ایڈوکیشن میں نہیں پڑھنا کو ایڈوکیشن میں بہتر ہے کہ کسی اور یونیورسٹی لیکن student اپنی یا individual اپنی behavior سے اپنی progress سے approve کرتا ہے کہ کو ایڈوکیشن جانے میں کوئی ایسا حج بات نہیں ہے اور میں نے اپنی جو ہے training اور اس میں اپنے behavior سے ثابت کیا کہ yes I can do it اور انہوں نے بھی مجھے encourage کیا اس کے بعد فادر کے بعد میں سمجھوں گی کہ باقی جو ایک میری sister ہیں انہوں نے میرے بچوں کی جو پرورش کے جو time period اس میں بہت بڑا ایک role play کیا کہ اگر میں لیٹ ہو گئی ہوں تو انہوں نے بہت زیادہ supporting role کیونکہ پہلے دیکیئر کے ایسے کو اتنا نہیں تھا اور اب تو تھوڑا کافی چل رہے ہیں اور میں اگین پھر اس دیکیئر پہ ہوں گی کہ اس family support کے بعد دیکیئرز نے بہت بڑا role play کیا ہمارے پاس بھی دیکیئر کی facility ہے اور بھی بہت سے انسٹیوشن ہیں پنجاب گورنمنٹ نے بہت سے جو ہے یہ ایک فسلیٹیشن دی وی ہے بہت سے انسٹیوشن میں انہوں نے اور کرتے بھی ہیں وہ ابھی بھی اپنے ان کو وہ چھوڑ سکتی ہیں اور اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ میرے husband کا بہت بڑا ایک support system کہ جب آپ اگر گھر لیٹ آئے ہیں اور کوئی چیز نہیں پکیوی یا کوئی نہیں ready تو اس میں اس partner کا بہت بڑا role ہے کہ وہ اس کو بجائے یہ کہ وہ ایک جھگڑے میں situation بدلے وہ اس کو support کرتے ہوئے خود بھی contribute کر دیتے ہیں کچھن میں آپ کے role میں بہت سی چیزیں contribute کرتے ہیں بچوں کی پرورش میں میں اگر بچوں کی parent-teacher meeting پہ نہیں پہنچ پا رہی تو وہ پہنچ جاتے ہیں یا ان کو pick کرنے کا جب معاملہ ہو تو وہ پہنچ جاتے ہیں تو ایک support جو ہے دونوں کی ساتھ ساتھ جو چلنا ہے وہ ایک بہتر معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے میں last میں کوئی message دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ نے start کی gender studies کے بارے میں question کیے اور پھر آپ نے اس باقی جو society کے جو aspects ہیں ان کو add کیا یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہی ہیں یہ سب چیزیں ہم isolation میں بات نہیں کر سکتے ایک ہی social platform سے ہم جب ایک concept کی بات کرتے ہیں تو باقی چیزیں بھی جو ہیں وہ ساتھ linked ہیں تو میں چاہوں گی میں اپنے جو ہے audience کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ خواتین جب workforce میں آ رہی ہیں تو خواتین ہی خواتین کی بھی support group بنیں اور مرد حضرات اپنا ایک important role play کریں اور خواتین اپنے لڑکوں کی تربیت میں ایک positive role play کریں because they think کہ جی اگر ان کو ایک اچھا شوہر یا ایک اچھا باپ بننا ہے فیوچر کا تو ان کی ماں کی تربیت بہت important ہے جو وہ اپنے boys کے لئے کر رہی ہیں یہ کہوں گی آپ thank you so very much thank you ma'am thank you ma'am نے اس طرح سے بات کی general studies کے بارے میں جس طرح سے بتایا کہ اس طرح سے ایک workforce کے اندر خاتون مصبت طریقے سے چل سکتی ہے کس طرح سے family support اس کے لئے important ہے workforce میں کام کرنے کے لئے اور دیگر معاملات میں ویڈم نے بہت اچھی طرح سے روشنی ڈالی